شہد کی مکھی اور گندی مکھی کھلوں کو کراس کر کے گند پر جا کے بیٹھتی ہے اللہ کے قرآن میں آقا کو دیکھنا صحابہ کو دیکھنا ہے آقا کے فرمان میں دیکھنا ہے شہد کی مکھی بننا ہے گندی مکھی نہیں بننا ہے یہی آقا کا فرمان ہے اللہ اللہ کی اصحابی اللہ کی تخدمی جان صحابہ کے حق میں ایمان شہابہ کے حق میں قرآن شہابہ کے حق میں دنیا کے سائے غیرت ہیں ایمان شہابہ کے حق میں منسل جبہار شہابہ محسن اینار شہابہ مدلیہ نوار شہابہ معبوب رفاہ شہابہ سنیوں کے بری خردر کا حرمت تکرار شہابہ نوار شہابہ موسیقی 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 ابو بکر جاگتے ہی رہے اب کیسے یہ ممکن تھا کہ ابو بکر پہلی رات اگلی رات اگلی رات ابو بکر کو نین آئی نہیں اور حضور نے کیسے برداش کر لیا کہ میں شویر ہوں تو جاگتا رہے میرے آقا تو وہ ہے جو بنام کو کہتے ہیں پیانا پیلے اور میرے آقا کا غلام عمر وہ اپنے غلام کو کہتا ہے کہ سواری بے ابتوب ہے تیری باری ہے اگل نے کیسے برداش کیا میں سویا رہوں تو جاگتا رہے کیسا ہوگا وہ منظر کیسا ہوگا وہ منظر جب حضور سوئے ابو بکر نے دیکھتا اور کیسا ہوگا وہ منظر جب ابو بکر سوئے حضور نے دیکھا مجھے اپنے ذوق میں یوں کہنے دے حضور سوئے ابو بکر دے ابو بکر سوئے حضور دے انہیں یوں کہنے دے حضور سوئے پیرا ابو بکر دے ابو بکر سوئے پیرا حضور دے پیرا قاضی کو کہنے دے حضور کا پیرا دینا ابو بکر کی سنت ہے ابو بکر کو پیرا دینا حضور سوئے یہ کیا بات ہے افسد مقام حضرت ابو بکر کا ہے اور آقا فرما رہے ہیں لوگان آبادین ابو بکر لکانا عمر میرے پاس ابھی ہوتا تو عمر ہوتا عمر ہوتا ابو بکر کا نام ہوانا چاہیے تھا بڑی مبصورت بات کیا کہنے ہمارے عمر کے اللہ انتی قبروں پر کروڑ دا رحمت ہوتا ہے اللہ انتی قبروں پر ہوتا ہے جناب دیتے حضور نے فرمایا ابو بکر کو ایسا فائی تھا ابو بکر پر ایسا فائی تھا ابو بکر پر بیٹ بھائی لفظ آتا ہی نہیں آہا پہ نمبر دولا تھا پہ نمبر جیسا لکھتا تھا وہ دریہ آتا جب وہاں سے نکلے وہاں سے نکلے پہنچے جب بھائی یہ جسرک کی کہاں کے قریب پہنچے تو لوگ آتے پہلے اب وہ بکر کو ملتے پھر وہ جور کو ملتے پھر امبر دو نہ تھا پھر امبر جیسا رکھا تھا وہ دریاریاں مدرگی حریصہ مجدر جیسا رکھا تھا ترستے ہیں فرشتے جس کو چوجہ کے لیے بسرچے باس مسجد کے محرابور امبر جیسا رکھا تھا باس مسجد کے محرابور امبر بکر اتھے اور دیکھا تھا کہ لوگ مغالدہ ہوا ہے اپنے گن میں سجادہ وداری اور پیارے اوپر آتا کہ اوپر مدان کو کھڑے ہو جائے تاکہ لوگوں کے پڑا چل جائے جس میں تیادر چاجر تان رہتی وہ غلام ہو وہ نیچے ہو آتا آرد سے کر رہا تھا کہ محبت کا حکم رب نے بھی دیا اور حضور نے بھی فرمایا حضور نے بھی فرمایا اب کیسا فرمایا اتباہ کر اور میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں میں اس حکم کر رہا ہوں بعد اپنی کہ جب حضور کی محبت اتباہ والی محبت ہماری زندگیوں میں آ جائے گی یہ مودی یہ تو دنیا کا کتا ہے یہ تو گائے کا پجاری ہے اور اسے تو دنیاوں ساتھ ان ہو گئے ہیں ہم جب حضور کی محبت میں آ جائیں گے میں اپنیٰ سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ سپر پامر پاکستہ دے گا یہ بھی آج دنیا کو پتا چل گیا ہے اور اسے بھی اپنی اصلیت کا علم ہو چکا ہے جو انہی بور پر بہت بڑا رومنٹ کرتا تھا ایڈیا اسے اپنی اوقات پتا چل چکی ہے کہ تُو قائے کا پجاری ہے یہ رب کے پجاری ہے اور پاکستان کی بلیار میں کلمہ ہے لائلہ حیزن اللہ ہے پاکستان کے مطلب کیا پاکستان کے مطلب کیا پاکستان کے مطلب کیا پاکستان کے مطلب کیا پاکستان کی بلیاب میں کلمہ ہے اور اگلا جمعہ رسکرزو میڈیا کے حضار تشریف فرما ہے میں قائد عظم محمد علی جنہ کی بصیرت کو سلام پیش کر سا ہوں کہ پاکستان بن جانوی کے بعد بڑے بڑے چودری اور سردار بھی موجود تھے لیکن قائد عظم محمد علی جنہ نے پرچم لہرانے کے لیے کسی سردار کا انتخاب نہیں کیا علماء دیوزن کے ماتھے کا جنگر علماء شاید عزمانی داید پتانے تکبیر پارے رسال پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا حیرتمن 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 تکبیر موڈی شرکار اپنی خوش کو تو چھوڑو اپنی عوام کو تو چھوڑیے تیرے بڑے بڑے جرنیر بڑے بڑے جرنیر دل پر کمچھا اندوستان دو وہ خوب خوشی پر اُتریں گے اور یہاں ہے بچہ شرادت کے لیے تیار ہے پاکستان اسلام کی بنیاد پر قرمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے اور انشاءاللہ ایک مدینہ اور ایک پاکستان اسلام کی بنیاد پر آئے انشاءاللہ مدینہ کو کچھ ہوگا پاکستان کو کچھ ہوگا خیامت کی شبہ تک مدینہ بھی قائم و قائم رہے گا پاکستان بھی فرطی پر قائم ہوگا انشاءاللہ ایک مدینہ اور ہم پاکس کھ کریں شانہ بشانہ شانہ بشانہ اور ج 먹 جات سیاسی ہے یا مزہمی ہے شواجی ہے دوئی دنظیم ہے انشاءاللہ احتعالات میں پاکڑک کھ کریں شانہ بشانہ انشاءاللہ ملک کے دفاع کے لیے ہیں اسلام کے دفاع کے لیے ہیں ہم پاکڑک شانہ بشانہ کریں موسیقی